السلام علیکم جی میں ہوں شان مہر تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک سورج گرہیں جو کہ 10 جون 2021 بڑوز جمعیرات کو ہوگا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ ہماری زمین کے اوپر اندیرہ چھا جائے گا اور جو سورج ہے وہ سیاہ رنگ کا نظر آئے گا اور اس سے سائر سے نکلنے والی جو شوائیں ہیں وہ بھی انتہائی خطرناک ہوگی اس سے پہلے اگر آپ لوگ روزانہ رونما ہونے والے حالات و واقعات کے اوپر روزانہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوگا اور پاکستان میں یہ کب نظر آئے گا اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی اس کو جاننے سے پہلے پہلے اس کی کچھ ضروری معلومات میں آپ کو دے دیتا ہوں قدیم و جدید جو مظاہب ہیں ان کے حوالے سے ان کو خدا کی ایک نشانی سمجھا جاتا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن اس وقت پیش آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نراضی کا اظہار ہو بعض مظاہب کے حساب سے ان کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے اصل میں جو سورج گرہن ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب ہماری زمین اور چاند اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں یہ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا چاند ہے وہ ہماری زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے جب تینوں یہ ایک لائن میں آ جائیں تو اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان جو ہے وہ چاند آ جائے تو جو سورج کی روشنی ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ سکتی اور جو ہمارا چاند ہے ان دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ سورج گرہن لگتا ہے اور جو ہمارا سورج ہے وہ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے دوزار اکیس کا جو سورج گرائن ہوں گا وہ تحریک کا سب سے زیادہ خطرناک سورج گرائن ہونے والا ہے اگر سورج گرائن کے اثرات کی بات کی جائے تو سورج سے آنے والی روشنی کی طرف نہ دیکھا جائے اور باہر اس وقت نہ نکلا جائے اور اس کے بعد تمام جو آپ کی جلد ہے اس کی روشنی کی وجہ سے جل سکتی ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کا جو سٹارٹنگ کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ پاکستان میں سٹارٹ ہوگا یہ ایک بچ کے بارہ منٹ پہ پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوگا اور اس کا جو اروج ہوگا جس وقت یہ سب سے زیادہ اروج پہ ہوگا اس کا اس وقت کا ٹائم تین بچ کے اکتالیس منٹ کا ہوگا اور جب اس کا اقتتام ہوگا وہ چھ بچ کے یارہ منٹ پہ ہوگا جبکہ اس کی جو اتیارت ہے وہ چھ بچ کے تیس منٹ تک کرنی چاہیے 6 بج کے 30 منٹ کے بعد یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یہ امریکہ یورپ افریقہ اور یورپ کے کئی مالک میں نظر آئے گا لیکن پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے نظر نہ آئے اور لیکن اگر یہ نظر نہیں بھی آتا لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی قائم رہیں گے اس سے آنے والی روشنی پاکستان میں بھی اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوگی جو کہ جن مالک میں نظر آ رہا ہے ان مالک میں خطرناک ہوگی امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ جو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تھانک فور واشنگ اللہ حافظ